ہیلو ایوریون اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے پوئیم بی نوبڈیز ڈارلنگ ریٹن بائی ایلیس وکر ایلیس وکر کو ایز ای رائٹر میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے ان کے تھیمز ان کے سٹائل ایکسکٹر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ پوئیم آپ کو ایزلی سمجھ میں آسکے سو آج کی اس ویڈیو میں لائن بائی لائن انالسز کرتے ہیں اس پوئیم کی بی نوبڈیز ڈارلنگ سو اس سے پہلے میں آپ کو ایک جرنل آورویو دوں گا پوئیم کا تاکہ آپ کو ریلیٹ کرنے میں آسانی ہو جب ہم لائن ٹو لائن انالسز کریں گے سو ایک اور چیز ذہن میں یہ رکھے میں نے ڈسکس کیا ہوا تھا مایا انجلو کا فینومنل وومن جس میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ فیمنیٹی کو سیلیبریٹ کرتی ہے اور شیز پراؤڈ آف بینگ آفیمیل اور وہی لوگ اس کی تعریف کرتے ایکسکٹرہ سو یہاں پہ بھی دیکھیں تو یہاں پہ کینڈ آف اپوزٹ آئیڈیا ہے وہ یہ کی آپ نے کسی کا ڈارلنگ نہیں بننا کسی کی ویلیڈیشن آپ کو نہیں چاہیے آپ بس سیلف لاؤ کرو سو اس آئیڈیا کو پورٹریک کیا گیا ہے اس پوئیم کے اندر سو دس پوئیم جو ہے آورویو دیکھتے ہیں اس پوئیم جو ہے پوئیم ہمیں انکریج کرتی ہے کہ ہم ریسسٹ کریں سوسائٹل پریشرز کو کہ یہ سوسائٹی جو ہم سے توقع رکھتی ہے کہ آپ یہ کرے وہ کرے جنڈر رولز کنسٹرکشن ایکسکٹرہ اپارٹ فرام دیٹ ہم جو ہے سوسائٹی کے اوپر اس طرح ڈپینڈ ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی ہمیں پریز کرے ہماری تعریف کرے ویلیڈیشن کرے ایکسکٹرہ سو اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس سے ہٹ کے کچھ کرنا ہے we have to be an outcast اور ہم نے conformist نہیں رہنا we have not to be confirmed to the social pressures rather than ہم کیا کرے ہم embrace کرے اپنی unique identities کو بات ہو رہی ہے importance of self love کی acceptance کی اور celebrate کیا جارہا ہے beauty of diversity کو so darling itself کو آپ دیکھیں یہ word suggest کرتا ہے it's a term of endearment یا affection but nobody's یہ suggest کرتی ہے کہ آپ نے کسی کی دارلنگ نہیں بننی ٹھیک ہے be your own darling ٹھیک ہے and reject the idea of being someone's else object of desire آپ نہ بنے we must be true honest with ourself self love and right not to try to fit into narrow societal expectation کے اندر fit ہونے کی کوشش نہ کرے rather than be an outcast non-conformist یہ ہی idea پورے point کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا self acceptance self love etc so line by line analysis دیکھتے ہیں جو ہے point کہتی ہے starting میں ہی کی be nobody's darling be an outcast so be be repetition enough for a use is an enough for a so یہ ہی idea point کے end میں بھی آپ کو ملے گا emphasize کرتی ہے کہ کسی کی darling نہیں بننا یعنی کسی کی validation کے اوپر depend نہ ہو rather than جو آپ ہو خود کو accept کرو اور اس میں خوش رہو اور societal جو expectation ہے یا society یا جو آپ کو اس role کے اندر fit کرنے کی کوشش کرتا ہے یا identity آپ کو society دیتا ہے اس کو embrace نہ کرے rather than be an outcast ٹھیک ہے set yourself free from the love and validation of others پھر کہتی ہے take the contradiction of your life and wrap them around like a shawl to pair his stones society آپ کو criticize کرے گی اور harshly realities آپ کو phase کرنے ہوں گے life کے سو ان سے بھاگنا نہیں ہے ان سے ڈرنا نہیں ہے rather than ان کو shawl کی طرح آپ نے rape کرنا ہے around yourself ان کو accept کرنا ہے جس سے آپ اور strong ہو جائیں گے اور یہی ہے جو آپ کو اور strength دے گی جو آپ کو warm رکھے گی جو آپ کو protected رکھے گی اور پیری سٹرون دیکھیں میٹا فر یوز ہوائے ہیں harsh words of others کرٹیکل کمینڈ ساف آدھر کے لیے پھر کیا کہتی ہے پھر کہتی ہے to keep you warm یہی ہے جو آپ کو shawl کی طرح warm رکھے گی سیکیور رکھے گی پھر نیکس لائنز میں وہ بولتی ہے watch the people come to madness with ample cheer لوگوں کو آپ دیکھیں جو کم فرم مسٹ ہے وہ خوشی خوشی جو role society ان کو دیتی ہے identity ان کو دیتی ہے یا جو ان کی پہچان self image etc جو ہی society expectation ہے اس پہ وہ اتر آ جاتے پاگلوں کی طرح confirm ہو جاتے they fail to resist or yield یا submit societal expectation کو resist نہیں کر پاتے simple mate لوگوں کی طرح پاگلوں کی طرح اس چیز کو مانتے follow accept کرتے بڑے خوشی کے ساتھ پھر کہتی ہے let them look as can set you and you as can reply ان کو تمہاری طرح دیکھ دو اور ان کے باتوں کا صحیح سے ہی آپ نے reply دینا ہے ٹھیک ہے resistance شو کرو be an out caste non conformist society doesn't accept you that's okay be pleased to walk alone رہیم ہے اس پویم کا پھر نیکس لائن میں پویم پویٹ کیا کہتی ہے کہتی ہے اور دی لائن س دا کراؤڈ ریور بیٹ زوری ور بیٹ ایمیجری بھی یوز ہو آئے اور یہ ریفر کرتا ہے نوم سافت سوسائیٹی کو ٹھیک کے میک یور آن چوائس اس فوکس ہے اپنی کنٹرول نہیں ہوتی رید رید دن وہ فلو کرتے ہے اپنی اس طرح نہیں کرنا اپنی لائف کی ذمہ داری خود لے لے لوگوں کے کہنے پہ نہ چلے دوسرے لوگ تو فول ہے جو کنفرمیس ہے وہ تو فول ہے چوب چوب مان لیتے ہے اور جب تم مرو ہوگے وہ تو خوشی منائیں گے گیدرنگ کریں گے سلیبریٹ کریں گے تمہاری ماؤ ٹھیک ہے آن دی بنک ویر تھاوزن پیریش فار بریو اور تمہاری طرح نون کنفرمیس تھاوزن اور لوگ پیریش جو کر گئے ان کو بھی سلیبریٹ کیا ان لوگوں نے اور ایکچولی تم ڈیٹ نہیں ہو بھل کی ایکچولی یہی لوگ ڈیٹ ہے جو کنفرمیس تھے جو سوسائیٹی کو مانتے ہیں بلائنڈ لی فالو کرتے ہے یعنی دے جو کی آہ دے ریفر کرتا ہے آؤٹ کاسٹ یا جو نون کنفرمیس ہیں ان لوگوں کی طرح وہ کہیں گے کہیں کہیں کنفرمیس ڈارلنگ بی آؤٹ کاسٹ ٹھیک ایک پلیس آؤٹ کاسٹ کلی کون سی ہے وہ یہ ک آؤٹ کاسٹ ور ڈوم ٹو بی لوس دی لائف سور بی اگر سو سوسائیٹل ایکسپیٹیشن ان بیسٹ کمپنی ان کلی وہ ہے آؤ آؤ آؤٹ کار کمپنی جو مر گئے ان کو جوان کر لے دوس who died for being different so take comfort and inspiration in being a different and stand out from the crowd یہ ہی بات کہتے ہیں ڈھیک ایک 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 آؤ کاسٹ ہی آؤ نون کانفرم ہی سو آؤ 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 آؤ